بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوت خالد بلا لغاری تواب ہمارا چینل دیکھنا ہے اگری سلوشن کسان بھائیو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گندم کی فصل پر بارش کے فوائد اور گندم میں راست کا حملہ اور موسمی صورتحال اس کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو مکمل انفرمیشن دی جائے گی کسان بھائیو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے ہمارے چینل کو یہاں پہ سبکرائب کر دیں اور یہاں پہ بیلے کنائیس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے کسان بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کپاس کارٹن پہ ٹرپل جین پہ بھی کافی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں اور بہت سے فنگس وغیرہ اور بہت سے ٹاپک پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اگر آپ لوگوں کو یہاں سے استفادہ حاصل ہو تو آپ اس سے ضرور حاصل کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں سوال بھی کر سکتے ہیں یہ ایک حوصلہ افضائی کا ذریعہ بھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں گے اور بے لیکن کو پریس بھی کر دیں گے اور ہمیرا حوصلہ افضائی بھی کریں گے شکریہ کسان بھئیو اب آ جاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانب گندم کی فصل پر بارش کے فوائد اور گندم میں راست کا حاملہ اور موسمی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تو پہلا جو نمبر ہے بارشیں رحمت خداوندی ہیں یقیناً الحمدللہ یہ بارشیں ملک بر میں جاری اور تاویل خوشک سالی کے خاتمے کا سبب بنیں یقیناً یہ بارشیں نعمت خداوندی ہیں خوشک موسمی بیماریوں کا خاتمہ فضائی علودگی کا خاتمہ فصلوں میں خوشعالی ملک میں جاری یوریا بوران یعنی نیٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کا بھی سبب بنیں بارشوں کے جہاں فوائد ملے ہیں وہاں کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں خاص طور پر حساس مویشی مال اور حساس فصلوں کے لیے گندم کے وہ کاشکار جن کی زمینیں پکی اور کرلاتھی یا پانی جازم کرنے سے حلیت نہیں ہیں زیادہ بارش ہونے کی صورت میں اضافی پانی کو نکالنے کا بندباس رکھیں فصل کو کمزور اور پیلا پنڈنے سے بچانے کے لیے یوریا سلفر زنک یا امینو ایسٹ کا سپری یا چھٹا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں گندم میں راست کا حملہ اور موسمی صورتحال جیسا کہ آپ سرکل پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ابتدائی کنڈیشن یہ ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے یہ سیکل وغیرہ چلتا ہے کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اتنا آپ لوگوں کو وزاست سے کبھی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اور زیادہ نمی دین میں اور بارش اور بادل والا موسم گنگی یعنی راست اٹیک کا سبب بنتا ہے جن فصلوں پر بارش کے بعد فنگس وغیرہ کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے ان بارشوں کے سلسلہ ختم ہونے کے فوری بعد اپتہتیاتی طور پر فنگس سائیڈ کا کسی اچھی کمپنی کا سپریلے لے کر ضرور کریں ان کا انفیکشن پہلے پتوں پر ہوتا ہے اور پیلا ہٹ پوڈر کچھ دن کے بعد بنتا ہے ان کے پیلا پوڈر جو ہے یہ کچھ دن کے بعد بنتا ہے یہ ہوا کے ذریعے دور دور علاقوں تک پھیل جاتا ہے اور گندم کی پیداوار کا دس سے پچاس فیصد تک نقصان کر جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال آئے کہ یہ بارش سے ختم ہو جاتی ہے مگر حقیقت میں یہ بارش ہونے پارت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے پھیلنے کا خطرہ اس وقت کم ہو جاتا ہے جب موسم خوشک ہو جائے اور رات کا کم مز کم ٹمپریچر سولہ سنٹی گریٹ سے بڑھ جائے اور دین کے عوقات درجہ رت بائیس سے بڑھ جائے اپنا فنگس کو کنٹرول کرنے کے لئے گندم میں جو فنگس کی عدویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے یہ زہروں کے نام تو لکھے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ ٹیلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ فائنر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ سپائک کے نام سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سنٹینل استعمال کر سکتے ہیں آپ ریسٹ آؤٹ کے نام سے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی زراعت کے زراعت توسی کے افسر سے رابطہ کر کے اپنے گندم کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گندم پر سپریک کر سکتے ہیں تو اس میں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بارش والے موسم میں احتیاطی تدابیر بھی لازم ہیں ٹرنل میں کاش کی جانے والی سبزیاں یہ ان کے عباب بارش کے سیزن میں اپنے ٹرنل کا ٹرنپریشر جو ہے چیک کرتے رہیں اور ٹرنپریشر کام ہونے کی صورت میں بلوف یا سلنڈر کے مدد سے ٹرنپریشر کو پورا کریں بارش کے سیزن میں ٹرنل کرنے والے دوستوں کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ٹرنل کی منیجمنٹ کے اضافی لیبر کا بندوبست رکھیں نشیبی علاقے والے کسان بھئی زیادہ بارش ہونے کی صورت میں اپنی فاصلوں سے اضافی پانی نکالنے کے لئے جنیٹر وغیرہ یا پمپ وغیرہ کا بندوبست رکھیں بارش والے سیزن کے دوران کسی قسم کے سپریے کرنے سے گریز کریں بارش تیزابی اثر والی ہوتی ہے جن سے نیٹروجن کاربن سلفر ملتا ہے اس لئے ان بارشوں کے دوران خارہ کا استعمال نیاز سمجھداری سے کرنا چاہیے یاد رکھیں کہ وہی کسان کامجاب ہوتے ہیں جو اپنا کام خود کرتے ہیں اور وقت پر کرتے ہیں خالد بلالگاری کو دیں اجازت اللہ حافظ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گے شیئر